بسم اللہ الرحمن الرحیم میل کے فاصلے پر جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کا محبوب بیٹھا وہ مدینے میں کہہ رہا ہے جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس نے قتال کیا اور وہ قتل ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا ساری بھری محفل ہے اور اللہ کا محبوب یوں دیکھ رہا ہے اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس نے قتال کیا اور وہ قتل ہوا اور وہ جنت میں چلا گیا پھر اس کے بعد آپ نے تین سردار بنایا تھے کہ زید شہید ہو جائے جعفر شہید ہو جائے عبداللہ جب عبداللہ بھی شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا کہنے کہ ان تینوں کو تو شہادت کی بشارت دے دو یہ ہو جائے یہ ہو جائے نبی کا یہ ہو جائے بھی یقینی ہوتا ہے اگر نبی کا اگر بھی یقینی ہوتا ہے یہ تینوں واپس نہیں آئیں گے زید شہید ہو جھنڈا جعفر نے اٹھایا چچازاد بھائی چچازاد بھائی جعفر ایک ہاتھ کٹا دوسرے ہاتھ میں جھنڈا وہ ہاتھ کٹا کٹے ہاتھوں میں جھنڈا انہیں تلوار سے دو ٹکڑے کیے گریں کہ جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا یہ دو مہاجر تیسرے انساری کہ عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور جنت میں شلا گیا اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور جھنڈا گر گیا اور ادھر سنناٹا کہ بطنی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا ادھر کیا ہوا ایک صحابی ہیں ثابت من اقرم انہیں ایسے جھنڈا اٹھایا کہ یہ جھنڈا پکڑو قبل اس کے کہ ہمارے قدم اکھڑ جائیں تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ تو بدر کا ساتھی ہے جنگ بدر کا صحابی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تین سو تیرہ بدر کے صحابہ یہ دنیا میں جو مرضی کرے اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے تو لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے تو پکڑ کہ نا 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 میرے بس میں نہیں ہے اب میں وہاں اس میدان میں موتا میں کھڑے ہو کر یہ سارا جنگ کا نقشہ میری چشم تصور نے دیکھا ہے اردن اردن میں یہ ہے پھر کیا ہوا اب افرہ تفری مچ گئی اور مقاولہ کیا تھا مسلمان تین ہزار اور رومی ایک لاگ تین ہزار ایک لاکھ ہم تھوڑے ہونے کی وجہ سے مار نہیں کھا رہے ہیں ہم نافرمانی کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں تین ہزار ایک لاکھ میں کیا جوڑ ہے تو اب افرہ تفری ہے تو اتنے میں کوئی بولا کون بولا یہ آئی تک نہیں معلوم ہو سکا کوئی بولا جھنڈا خالد کو دیا جائے خالد کو دیا جائے تو چاروں طرف سے آواز آئی خالد کو دو خالد کو دو تو خالد بن ولید بولے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے کسی پرانے آدمی کو دو لوگوں نے کہا نہیں 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 خالد کو دو خالد کو دو تو اب اللہ کے نبی خاموش بیٹھو میں پھر جب خالد نے ایک آدمی جھنڈا پکڑا اور دوسرے آسے یوں تلوار کو لہر آیا تو میرے نبی نے کہا اب ثم صلی اللہ صیف من صیوفہ اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا ہے ولید کا بیٹا سیف اللہ بن گیا کہاں نظر کی میاں حبیب اللہ کی نظر اور خالد ولید کا بیٹا ولید بن مغیرہ کون کون جس کے لئے قرآن بولا جس کے لئے قرآن بولا وہ کیسا زبردست بولا انہو فکر وقدر فقُتل كيف قدر ثم قُتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقال ان هذا الا صحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأسليه سقر وما ادراك ما سخر لا تبكي ولا تذر لوحة للبشر عليها تسعة عشر یہ آیات خالد کے والد خالد کے باپ ولید پر لانتان کرنے کے لئے آئی ہیں باپ قرآن کی لانت کا شکار اور بیٹا کیا ہوا کیا ہوا کہ اب میرے اللہ نے تلوار اپنی نکال لی ہے اور خالد سیف اللہ بن گیا اور تین ہزار کے ساتھ سیف اللہ نے ایک لاکھ کے لشکر کے دان توڑ دیئے اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا یہ مجبور کر دیا مجبور کر دیا مجبور کر دیا مجبور کر دیا مجبور کر دیا